نیوز ایٹی انڈیا پتھر بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے امبالا پولس کی طرف سے سیدھے سیدھے آروپ لگایا گیا کہ کچھ آسماجی تتو ہیں کچھ اپدروی جو ہیں وہ کسان آندولن کی آڑ میں یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں انہوں نے پتھر بازی کی پتھر پھینکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے اور اس میں زیادہ تر یوان ہیں اور اس پتھر بازی میں کل ملا کر پچیس جوان جس میں پولس کرمی ہیں اور پیرامنیٹری فورس کے جوان ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو امبالا پولس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس بیچ کسان نیتا جو ہے لگاتار ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جو یوبا کسان ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی آسماجی تتویس آندولن کو خراب کرنے کیلئے اس کا حصہ نہ بنے یہ پوری کوشش کریں بہکاوے میں نہ آئیں شانتی پون طریقے سے ہمارا یہ آندولن ہو اور یہ ایک طرح کا آشواسن ان کی طرف سے دیا گیا ہے میرے سہیوگی مانو یادہو اس وقت ایک بات پھر ہم ان کا رکھ کرتے ہیں مانو آپ شمبو بورڈر پر ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ایک کیندر بنا ہوا ہے آپ بتا رہے تھے کہ دس بجے کے قریب ان کی پریس کانفرنس ہونی ہے کسان نیتا ہوں اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری بلکل پنکاری دیکھئے کل دیر ساہم جو پانچ گھنٹے کی بیٹک ہوئی ہے کسان نیتا ہوں گی اس کے بعد اب یہاں پر ایک پریس بارتہ ہونی ہے کیونکہ آگے کی رڈنیتی کسانوں کو روزانہ یہاں پر کسان نیتا ہوں گی طرف سے بتائی جاتی ہے تو اب یہاں پر بھی اکٹا ہونا شروع ہو گئی ہے کسان نیتا ٹرولی کے اندر بیٹھ کے اپنی چرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو بھی رڈنیتی ہوگی کیونکہ لگاتار دیکھیں اس آندولن میں بھی کئی طریقے کے گھٹ ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیر کر رہی ہے تو چلیے دلی کچھ کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں جب بات چیز سے سب کچھ ایک تریری سوٹ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی حل نکل رہا ہے تو ابھی ایک طریقے سے ہنسہ دونوں اور سے نہیں ہونی چاہیے اور کسان نیتا ہوں کی طرف سے بھی یہ لگاتار اپیل کی جاری ہے کہ ماہول کو خراب نہ ہونے دیں کوئی بہار کا بھی اکٹی آ کے آپ کے آندولن کو خراب کرتا ہے تو اس کو پکڑے ہیں اور اس کو ہمارے سبورت کر رہے ہیں تو اس طریقے کی اپیلیا پر کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ لگاتار جو کسانوں کی سنکیہ ہے وہ لگاتار اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ تیرہ تاریخ کو پہلا دن تھا اس کے بعد آج ہم سولہ تاریخ کے دن کھڑے ہوئے ہیں چار دن لگ بگ ہو چکے ہیں تو اب سنکیہ لگاتار بڑھ رہی ہے جن کسانوں کو جانکاری مل رہی ہے کہ آندولن رکا ہوا ہے تو وہ پیچھے سے کافلوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یعنی کسانوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اب کسان نیتاؤں کو رنیتی یہ تیہ کرنی ہے کہ آگے آندولن کی دشا کیا ہوگی کیونکہ جب رات کو بیٹک ہوئی تھی تو وہاں پر کسان نیتاؤں نے بھی یہ آشوشن دیا ہے کہ ہم شانتی پوروک طریقے سے پردرشن کریں گے سرکار نے بھی کہا ہے کہ آپ شانتی بنائے رکھئے پنجاب سرکار نے بھی کہا ہے تو یہ تین چاہ جو پارٹیز ہیں اس پورے آندولن میں سبھی لوگ شانتی کی اپیل کر رہے ہیں کسان نیتا بھی اپیل کر رہے ہیں تو شاید امید ہے کہ آج بھی شانتی پوروک طریقے سے پردرشن ہو کیونکہ اب رویوار کو چھے بجے ایک بیٹک ہو نہیں ہے چھوٹے دور کی بیٹک ہو نہیں ہے تین دور کی بیٹک ہو چکی ہے لیکن جو نیونٹرم سمرتن مول ہے ایم ایس پی کے گارنٹی قانون ہے اس کو لے کر کسان ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں اگر تھوڑا بہت بھی کسانوں کو بروسہ ملتا ہے تو یہ آندولن میں چاہوں گا کہ وہ تصویر جہاں وہ منچ بنا ہوا ہے جہاں وہ کسان نیتا ہے ذرا اس طرف کیامرہ گمائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے لگاتار سرون سنگھ پنڈھیر کو سنا تھا وہ تھوڑے خوش نظر آ رہے تھے ایم ایس پی پر بھی کچھ باتچیت آگے بڑی ہے ایسا نہیں کہ اس پر باتچیت روکی ہے بلکل دیکھئے لکھیمپور خیری ہو یا باگی جو تمام مانگے ہو یوگل جلدہ تصویریں دکھاتی رہی گا کیونکہ یہ وہ تصویریں ہیں جہاں پر ساری رڈنیتی بنتی ہے جو کسان ہزاروں کی تعداد میں بورڈر پر ہیں ان کو کسان نیتا بقائدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے کیا باتچیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بقائدہ سمبودن یہاں پر ہوتے ہیں چھوٹا سیک منچ ٹیمپریری منچ یہاں پر لگائے جاتا ہے تو آپ دور تک دیکھیں گے ٹیکٹر ٹرولیا تو ہے لیکن یہاں پر کمیونکیشن جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ کسان نیتا ڈیبلپ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اب یہاں پر رڈنیتی کیا ہے آگے اندولن کی دشاں میں جائے گا اس کو لے کر کسان سنگٹن کی جو پردہان ہے وہ یہاں پر اپنی بات دکھیں گے تو پریس کانفرنس کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی تصویریں دکھا رہے تھے ہمارے سیوگی مانو کسان اندولن کو لے کر ہریانہ کے ساتھ اور پنجاب کے تین زیلوں میں انٹرنیٹ بند تھے اندولن کی وجہ سے انٹرنیٹ سیوہ ستنہ فردی تک بہا دی گئی ہے ہریانہ کے امالہ کرکشیتر کیتھل جیند پتہ آباد اور سرسا یہاں انٹرنیٹ سیوائیں بادید کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب کے بھی کچھ ڈسٹرکس ہیں تین ڈسٹرکس بتایا جا رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ سیوہ بند ہیں مانو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مانو اس کو لے کر جو انٹرنیٹ سیوہ بند کی گئی ہے اس کو لے کر پنجاب کے مکہ منتری نے اتراز جتایا تھا کل کی بیٹھنگ میں انہوں نے بولا تھا کی چونکہ سٹوڈنس کے ایکزام ہیں تو ایسے میں ان کے پڑھائی بادید ہو رہی ہیں مانو چلی ہم مانو جی مانو بتایا پنجاب سرکار نے اس بات پر پنجاب سرکار نے یہ آپتی جتایا ہے کہ جو پردرشن ہے وہ پنجاب کی سیما میں ہے تو پنجاب کے کچھ حصوں میں نیٹ کیوں بند کیا گیا ہے یہ آروپ پنجاب سرکار نے کیندر پر لگایا ہے کیونکہ پریشارتیوں کی پریشار چل رہی ہیں ایکزام چل رہے ہیں ایسے میں نیٹ کو بند کرنے کا آروپ کیندر سرکار پر بہنمان لگا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کی سیما کے بیتر ہریانہ پولیس کا ڈرون کیسے آ کر تیئر گیس چھوڑتا ہے تو ان تمام باتوں کو بہنمان ہرپال سنگ سیما جو کیابنٹ بنت رہی ہے پنجاب سرکار میں یہ دونوں نمائند پنجاب سرکار کے وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے ہریانہ سرکار پر اور کیندر سرکار پر یاروپ لگایا کہ ان کی سیما مانو اب لگا تار پندیر کے سمپرک میں ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کیونکہ اس پار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جو کچھ کر رہی ہے سرکار نے زیادہ تر مانگے مان لی ہے تو کم سے کم اس بات سے وہ خوش ہے کہ سرکار سوچ رہی ہے کسانوں کے بارے پر بلکل پنکش دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب تین کرشی قانون سے ان کو سرکار نے واپس لیا تھا تو مودی سرکار کا ایک سرکیت ماسٹر سٹوک اس کو مانا گیا تھا تو کیندر سرکار نے یہ ابھی نہیں کہا ہے کہ ہم ایم ایس پی گارنٹی قانون نہیں دیں گے کیونکہ سرکار نے ہی پہلے وعدہ کیا تھا اسی لئے پہلے والا اندولن ختم ہوا تھا تو ابھی بھی جب باتچیت ہوتی ہے اور جب ہم کسان نیتوں کے باتچیت کرتے ہیں تو ان کے ہاں ہاں سے یہ لگتا ہے کہ وہ کل کی بیٹک کے بعد کافی خوش نظر آ رہے ہیں سرکار نے ایک بار بھی بیٹک میں ایم ایس پی کو لے کر کوئی نکارت بات نہیں کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اور سمیہ چاہیے ہمیں اور تھوڑا وقت لگے ایک ویڈیو کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا مانو ہمبالا پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں کی یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے اپدروی جو ہیں وہ کسان اندولن کے آڑ میں سماجک تتوہ آ جاتے ہیں وہ پتھر برساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لگ بک تیرہ فروری کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور اس میں کل ملا کر پچیس جوان جس میں پیراملٹری فورس اور پولیس کے جوانے وہ گھائل ہوئے پنکش دیکھیں تیرہ فروری کا ویڈیو ہے جب پولیس کی طرف سے تیر کے شیلز یہاں پر کسان اندول پر چھوڑے گئے تھے تو یہ بات کسان نیتا بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبب ہے کہ باہر کے تتوہ یہاں پر آکے ماہول خراب کریں تو آپ ایسے لوگوں کو پکڑیے تو وہی بات ایک طریقے سے حریانہ پولیس نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ کچھ لوگ ماہول خراب کرنے کے لیے اور سرونزنگ پنڈیر تو جب انہیں بات چیت کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈلی جانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ جو قانون ہے ایم ایس پی کو لے کر وہ بن مانا ہے جو ہماری مانگیں ہیں ان کو پورا کروانا ہے ڈلی جانا ہی مقصد نہیں ہے اگر بورڈر پر بیٹے بیٹے سرکار ساری مانگیں مان لیتی ہے تو یہ آندولان یہی ختم ہو جائے گا تو پنڈیر یہ بات کہتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں سماجک تت تو جو ہے وہ بات پنجاب سرکار بھی کہہ رہی ہے حریرہ سرکار بھی کہہ رہی ہے اور یہ بات کسان نیتا خود مانتے ہیں بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے اس کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں یہ نیتا دیکھیں یہ جو آندولان ہے اس کو دو گھڑ چلا رہے ہیں سیوند کسان موچا گہر راجنیتک اور کسان مجدور منچ اور یہ آندولان گہر راجنیتک سور پر ہے کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے ایسا دابہ کسان نیتا یہاں پر کرتے ہیں حالانکہ جو پہلا کسان آندولان تھا سیوند کسان موچا کا اس میں سے کچھ کسان نیتاوں نے جا کر پنجاب ویدان سوا کے چناؤں بھی لڑیتے ہیں تو اب جو بھارت بند ہے یہ اس دوسرے موچا کا کال ہے اور اس میں ان لوگوں نے جو پنڈیر اور ڈیلیوار صاحب کا گھٹ ہے ان لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بھارت بند میں آپ شامل ہوئے چھے وجہ سے لے کر ٹھیک ہے مانو آپ نظر بنایا رکھیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کچھ دیر میں پریس کانفرنس شروع ہوگی اس میں کیا نکل کر آتا ہے کیا باتچیت ہوتی ہے کیا ڈائریکشنز کیا سٹریٹیجی بنتی ہے اس بارے میں آپ سے پھر جانیں گے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ سٹریٹیجی بنتی ہے